بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز نادر بلو جنگ نے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں بالآخر وہ شخص آشکار ہو گیا وہ سامنے آگیا جس نے عمران خان کو ان کے رہنماؤں کو یہ پیغام پہنچایا تھا حکومت کی جانب سے کہ جناب دو سے ٹھائی سال کے عبوری حکومت بنا لیتے ہیں یہ تمام کیسز بھی واپس لے لیں گے یہ تمام معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے لہٰذا آپ کسی طریقے سے عمران خان ان کو عبوری حکومت کے قیام پر رازی کر دیں لیکن عمران خان نے یہ درخواست مسترد کر دی لیکن وہ شخص وہ وزیر سامنے آگیا ہے اس وزیر نے بقاعدہ برملہ اظہار بھی کیا ہے لیکن ساتھ میں مکر بھی گیا ہے کہ وہ جو آفر کرائی تھی میں نے وہ جو بات کی تھی وہ غیر رسمی تھی وہ مجھے وزیر عظم نے نہیں بھیجاتا بلکہ میں نے خود سے بھی بات کی تھی اگر آئے گی تو میں خود بھی اس کی مخالفت کروں گا اور یہ کیپیٹل ٹاک میں حامل میر کے سامنے اس کا انکشاف کیا خرم دستگیر نے تسلیم کیا لیکن اصل کیسے نے جو ہے بیچ چلائے ہنڈیا پھوڑ دی اور اس کو سامنے ہی سب کے سامنے قوم کے سامنے بینقاب کر دیا کہ یہ نون نہیں کی ہے جو الیکشن سے بھی بھاگ رہی ہے اور ساتھ یہ کہ عبوری حکومت کا ٹیکنو کریٹ حکومت کا آیا بھی چاہتی ہے ایک طرح وہ میڈیا پر یہ کمپین چلا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیکنو کریٹ کی حکومت چاہتے ہیں ساتھ اب وہ خود ہی منکشف ہو گئے ان کے اوپر آیاں ہو گیا سب کے سامنے کہ یہ وہ افراد ہیں جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی چھے خواتین ایم پی ایس جو ہیں وہ زرداری صاحب لگتا ہے ان کے ریٹ لگا چکے ہیں اور ان کے پر شک ہے کہ یہ چھے خواتین ووڈ نہیں دیں گے اور ایک جنوبی پنجاب سے بھی ایم پی ہے اس کا بھی آپ کو بتائیں گے یہ شخص کون ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب کہ ایک سو چھتیس فیصد گیس جو ہے وہ غیر السارفین کے لیے مہنگی ہو گئی ہے ایک طرف گھر میں گیس آنے لے دوسری طرف مہنگائی کا وہ جو ہے لادہ جا رہا ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت توشہ خانہ کی درخواست سے بھاگ گئی فرار اختیار کر گئی یہ وہ افراد ہیں جو گھڑی چور پتہ نہیں کیا گا گیا رہے تھے اب خود ہی درخواست دائر کر کے خود ہی فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ رکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیلئے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت لیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے یوں آپ کو ارمید تعلق جو ہے وہ جولہ رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو آپ گزشتہ ویڈیوز پر مسلسل سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جنب ٹیکنو کریٹ حکومت کے قیام کے لیے جو ہے رابطے کیے جارہے ہیں میٹنگ کیے جارہے ہیں شبر زہدی نے اس کے اوپر اے آر ویڈیو دیا اور بتایا کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا اور گزشتہ شب اسد کیسر نے ہنڈیا جو بیچ چورائے پھوڑ دی اور سارے راز سے پردہ اٹھا دیئے اور بتا دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے کس وزیر نے ان سے رابطہ کیا تھا ان کو پیشکش کی تھی کہ دو سے دھائی سال کے لیے ہم عبوری حکومت قائم کرتے ہیں اس کے بعد الیکشن کی طرف چاہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زمنی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کراچی سے بھاگ گئے اسلامباد میں کل کی تاریخ یہ نہیں کہ اکتیس تاریخ کو الیکشن تھا ہے اتنا بڑا خرچہ ہو چکا تھا الیکشن کمیشن کا لیکن انہوں نے الیکشن سے بھاگ گئے اور اس کو الیکشن کمیشن کو انوالد کیا الیکشن کمیشن کے بارے میں ذرا یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ رائے دی کہ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں اور وہاں سے جب ترخواست جائی تو ہم اس کو ملتوی کر دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ ساتھ ہلکوں میں کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہلکے میں جیتا ہے اور باقی ہلکے میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پیسہ قوم کا خرچ ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے تو اب بتائیں آپ اسلامباد میں جو الیکشن کمیشن کے کرونوں پر ضائع ہو گئے ہیں جو پیپر پرنٹ ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا اوپر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں اب بری حکومت کا قیام چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ ہے نہیں مہنگئی کنٹرول نہیں ہوئی مہنگئی اب پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی طویل ترین یعنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کو گیس ایک سو چھتیس فیصد مہنگی کرنی پڑ رہی ہے اور سارفین جو ہیں وہ پہلے ان کے گھروں میں چلے مجھے گیس آنے رہی الپی جی خرید کر لوگوں کا برا حال ہے اب یہ الیکشن میں جانے کی بجائے یہ بھاگنا چاہتے ہیں یہ دورنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اب بری حکومت آئے دو سال دھائی سال وہ جتنی مہنگئی کرے آئی ایم ایف کی شرائط آپ پر جو ہے عمل کرے اور اس کے بعد جتنی بھی گالیاں وہ اس کو پڑھیں اور ان کی جان چوٹ جائے اور دو دھائی سال بعد قوم کا حافظہ کمزور ہو جائے گا یوں ہم چلے جائیں گے اس بات پر پڑھا جو پڑھا تھا اس پر فاش کیا جناب اسد کیسے نے اس سے پہلے تو انہوں نے ملاقات کی تھی سپیکر راجہ پردیشرف سے لیکن اس کے بعد حامد میر کے پراموے وہاں پر انکشاف کیا کہ انہوں کو جناب یہ جو وفاقی وزیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں خورم دستگیر انہوں نے آفر کی تھی کہ جناب ابولی حکومت قائم کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی امران خان کو یہ پیشکش کی گئی تھی لیکن ہم نے اس کو مسترد کیا یہ آئین کے خلاف ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے اس کے اوپر جب حامد میر نے ان سے پوچھا گیا جی آپ نے کوئی ایسی کوئی آفر کرائی تھی تو اس کے اوپر اسد کیسر صاحب کے انکشاف کے بعد خورم دستگیر فرماتے ہیں کہ جی وہ میں نے کی تو تھی لیکن وہ رسمی تھی غیر رسمی تھی اگر رسمی یا وفاقی قابل نہیں کی تھی میں بھی مخالفت کروں گا وہ بھائی پہلے آپ آفر کرا رہے ہیں پہلے چیک کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی کو یہ نہیں کہ اس کے سنٹیمنٹ چیک کرنے کے لئے پہلے بات پھینکو اگر بات نہ بنے تو پھر اپنی بات سے مکر جاؤ تو انہوں نے بھی یہی کیا جیسے عامد میر نے سوال کیا یہ بات سے مکر گیا اور کہا کہ آفر تو کی تھی لیکن وہ ویسے ہی بات ہوئی تھی غیر رسمی تھی لیکن رسمی نہیں تھی نہ کوئی حکومت سے کہا گیا تھا نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا کل یعنی گزرشتہ روز آرمی چیف نے بھی ملاقات کیونکہ بتا دیا حضور والا اس وقت ملک کو سیکیورٹی سٹیٹ نہ بنائے پہلے دہشت کر دی کہتنے واقعات ہو رہے ہیں اور سیاسی معاملات آپ سے حل نہیں ہو پارے آٹھ مہینے بہت ہوتے ہیں اپنے معاملات خود حل کریں اور جو کرنا اس کا جلدی فیصلہ کریں آئی ایف سے پیسہ نہیں آتا تو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور اسلاح خرید دینے اور دیگر چیزوں کو مینٹین کرنا تو دور کی بات ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے منکاسم پورٹ یعنی کہ کراچی پورٹ پر درجنوٹ ٹرک جو ہے کنٹینر ہے وہ آپ انلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لیٹر آف کرڈیٹ جس کو ال سی کہتے اس کے کھولنے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے اس وقت مارکیٹ مکمل طور پر کہتے ہیں نا وہ ختم ہو چکی ہے کل ہمیں دو ہزار ڈالر چاہیے تھے میرے ایک دوست کو جس نے باہر جانا تھا فوراں جانا تھا ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ہمیں ایک سو بیس ڈالر مل سکے اور ابھی تک تین دن اس کے پاس ٹوٹل ٹریک ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ باہر نہیں جا سکتا لوگوں نے پیسہ اٹھا لیا مارکیٹ سے ڈالر اٹھا لیا اب اگر کہیں سے ملے گا بھی سے وہ دو سو ساٹھ سے مجھے ایک دوست نے ایک بینک کرنے کہا اگر آپ کو مل بھی گیا اگر میں نے آپ کو کوئی ہیلپ کر بھی دی تو وہ دو سو ساٹھ سے نیچے نہیں آئے گا تو یہ انہوں نے ان امپورٹڈ سرکار نے ملک کے ساتھ جو ہے وہ حال کر دی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ معاملہ ابھی بھی سلسلہ جو ہے ایک طرف سے عمران خان کو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے پرویزی لئی کا وہاں پر بتایا جا رہے ہیں کہ جناب چھے ایمپی ایز ہیں وہ جناب فروخت ان کے جو ریٹ لگایا جا رہا ہے ان کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا تو لہٰذا آپ جو کمانا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو جناب لندن کے ٹکٹس وہ آفر کرائی جا رہی ہیں تو یہ مجموعی طور پر صورتحال ہے ادھر سے کل راجہ ریاض سپیکر سے جا کے ملاقات کی اصد کیسر کے سربرائی میں پی ٹی ای کے ارکان نے کہ حضور والا آپ اکسپٹ کیجئے کیوں نہیں اکسپٹ کر رہے ہیں وہاں پر راجہ ریاض صاحب نے یہ موقف اپنا ہے کہ میں اکسپٹ نہیں کر سکتا ایک کے کر کے آئیں میں تصدیق کروں گا اور تصدیق کرنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کروں گا لہٰذا تصدیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اصد کیسر نے کہا جو پہلے آپ نے کیارہ ہمارے افراد ڈی سیٹ کیے تھے کسی ایک کا نام بتا دیں جس کو آپ نے بلایا ہو اس کی تصدیق کی ہو پھر آپ نے مطلب ہے کہ وہ راجہ نیشن جو ہے وہ اکسپٹ کیا تو یہ آپ دورہ میار جھوٹ کیوں بولنے ہیں قوم سے جب آپ کی مرضی آتی ہے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں جب دیکھا کہ عمران خان سارے ہلکے جیت گیا اب آپ کہتے ہیں ایک ایک کر کے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں آپ ایک دن مقرر کر دیں دو دن مقرر کر دیں ہم آ جاتے ہیں آپ اپنے آفیس میں بیٹھ جائیں ایک ایک بند آئے گا تو انہوں نے ان کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا جی ایک ایک کر کے آئیں اور ایک ایک جواب میں دوں گا وہ دس ہو سکتے ہیں ایک دن میں آٹھ ہو سکتے ہیں اس طرح جب میں سادھیے بھی کہا کہ کچھ ارکان ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اسطیفہ نہیں دینا چاہتے وہ میرے پاس آئے تھے اس کے پر عمران خان صاحب نے نوڈس لیا اور اصد کا اصدر سے ان ارکان کے نام مانگ لیا کہ جو ووٹ نہیں دینا چاہتے یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کو ٹکٹ نہ دیا جا سکے اور ان کو مارک کیا جا سکے اور ان کی سیاست کا فیصلہ کیا جا سکے اس وقت صورتحال بہت گھنبیر ہے جناب اور سیچویشن جو ہے بہت ان کے پاس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی کوشش ہے کہ فرسٹ ویک آف جنوری میں یہ سارے معاملات ہو جائیں پرویزی لحی کا معاملہ اعتماد کا ووٹ لے لے اس کے ساتھ ہی اسمیلیاں دونوں ڈیزولف کر دی جائیں اور یہ نہیں آتے اب ان کی کوشش ہے کہ ٹیکنو کریٹ کی حکومت بن جائے اور کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے لیکن یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا توشا خانہ کے اوپر عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی توشا خانہ جائے معاملہ لائے گیا اب حکومت اپنی درخواست سے ہی ویڈٹراؤ کر رہی ہے یعنی کیونکہ اب قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنا بھی ہوا اس کے ساری ڈیٹیلز آئیں گے سب کے پردے فاش ہوں گے تو اب یہ اپنی درخواست سے جو محسن رنجھ نے فائل کی تھی اس کو واپس سے لینے جا رہے ہیں تو یہ ہے ان کی کل اوقات جو آپ کے جانے کیلئے انتائی ضروری تھی انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ و ناصر